موسیقی اسلام علیکم میرا نام ہے جویلیہ روج اور میں آرڈٹ کے سٹوڈنٹ ہوں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مزر عشد صاحب جو کہ آرڈٹ سپیشلسٹ ہیں آج ہم ان سے بات کریں گے یونی ٹو کے پروگرام ٹوٹ پہ جو کہ ایڈیشنل بپوسیز آف آرڈٹ ڈاکومنٹیشن کو ڈسکس کرتا ہے تو سر میرا پہلا آپ سے کوسچن یہ ہے کہ ہم نے لازٹ پروگرام میں ڈسکس کیا آرڈٹ ڈاکومنٹیشن کو آرڈٹ ڈاکومنٹیشن جنرلی کس طرح ہلپ کرے گا آرڈٹر کو پرفارم کرنے میں آرڈٹ ڈاکومنٹیشن کے ملٹیپل وہ بینیفٹس ہیں یہ ملٹیپل ویز ہیں جس میں آرڈٹر کو یہ ہلپ آؤٹ کرتی ہے تو ہم ان کو ون بائی ون چلا کے دیکھتے ہیں پہلا فائدہ تو جو ہے وہ بینیفٹ یہ ہے کہ جی آپ کی جو ٹیم ہیں جو آپ آرڈٹ ٹیم بناتے ہیں اس کو جو پرفارمنس ہوتی ہے اس میں ہلپ آؤٹ ہوتی ہے مسلان کیسے کہ آپ نے ٹیم کو اگر صرف وربلی بتا دیں گے تو انہیں یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے فلان کرنا ہے تو ہو سکتا ہے وہ لوگ بھول جائیں لیکن جب آپ ان کو ایک ریٹرن ڈاکومنٹ دیتے ہیں آپ ان کو بتاتے ہیں کہ جی اس طرح سے آپ نے یہ چیز لے کے چلنی ہے وے آؤٹ یہ ہوگا پہلے یہ کام کریں گے پھر یہ کریں گے یہ کریں گے تو اس میں جب ساری چیزیں ڈاکومنٹ ہوں گی تو ان کو پرفارمنس میں ہلپ آؤٹ ہوتا ہے پھر اسی طرح سے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پریویس پیریٹ سے آپ کو لے کے چلنی ہوتی ہیں تو اگر آپ کے پاس پچھلے سال کی ورکنگ بیپر فائلز ہیں تو اس سے بھی آپ ہلپ آؤٹ لے سکتے ہیں کہ جی اس سے چیزیں اٹھا کے اس سال میں لے آئیں گے اب اگر آپ کے پاس پچھلے سال کی فائلز نہیں ہوں گی تو پھر آپ اگر اس سال کو نیا بندہ اس آرڈٹ کو کرنے گیا ہے تو وہ کیسے اس چیز کو پرفارمن کرے گا پہلا جو پرپس ہے اس کا یہ ہوتا ہے دوسرا کیا ہے اب ہوگا کیا ہے کہ ٹیم کے اندر ایک حیرارکی ہوتی ہے اوپر انگیشمنٹ پارٹنر ہوگا نیچے اس کے مینجرز ہوں گے سوپروائزرز ہوں گے پھر اس کے نیچے اس کا ورکنگ سٹاف ہوگا تو اب لازمی بات ہے کہ جو ٹاپ کی حیرارکی ہے ان کو ڈائریکشن چاہیے کہ انہوں نے اپنے سٹاف کو ڈائریکٹ کرنا ہوتا ہے کہ جناب آپ نے کام کیسے کرنا ہے اور دوسری چیز ساتھی کہ سپرویجن چاہیے ہوتی ہے اب آپ کو ایک کام کے بارے میں بتا دیا گیا کہ جی آپ نے یہ کام کرنا ہے تو اس سے اگلا جو کام سٹارٹ ہوتا ہے وہ ہوتی ہے سپرویجن کہ جی آپ کیسے کام کر رہے ہیں اور تیسری چیز ریویو پہلی ڈائریکشن سپرویجن اور پھر ریویو ریویو میں کیا ہے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جناب جو میں نے اس بندے کو کام الوکیٹ کیا تھا جو ٹاسک اس کو دیا تھا اس کے اندر پرفارم کیا ہے کہ نہیں کیا تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر اس کے پرپس میں آ جاتی ہیں یہاں پہ ہم نے کیا چیزیں دیکھیں ڈائریکشن سپرویجن اور ریویو دین تھرڈ ون اگر ہم دیکھیں کہ تیسرا بینیفیٹ پرپس کیا ہو سکتا ہے وہ ہے اکاونٹی بیلٹی اس طرح نے پیچھے بات کی ریویو کی تو ریویو جب آپ کرنے گئے ہیں آپ کا بہت ساتھ آتا ہے وہ آپ سے بات کرتا ہے کہ جی مجھے بتائیں کہ جی فکسٹ ایسٹس کیسے آپ نے پرفارم کی اب اگر ٹیم کے اندر کوئی الوکیشن نہیں ہوئی ہوئی ڈاکومنٹیشن نہیں ہوئی ہوئی تو کیسے جو سب آرڈینیٹ ہے فیلڈ ورکر ہے وہ کیسے اپنے باس کو بتایا گیا جی میں نے یہ یہ کام کیا اور اسی طرح سے باس کیسے سیٹسفائی ہوگا کہ جناب تم نے یہ کام ٹھیک کیا ہے کہ نہیں کیا یا تمہیں یہ ٹائم فریم دیا گیا تھا تم نے اس کو نہیں فالو گیا تو یہ ساری چیزیں چونکہ پہلے باس نے اس کو لکھ کے دین تھی کہ یہ کام آڈٹ پروگرام کے اندر کہ یہ کام کرنا ہے پھر یہ کرنا ہے یہ ہوگا یہ ہوگا اور یہ ہوگا تو پورا سیکوئس بنا کے دیا تھا اب وہ بتائے گا جی کہ یہ میرے پاس ٹائم فریم تھا میں نے اس کے اندر یہ یہ سارے ٹاسک کر لیا تو یہاں سے آپ کی کانٹیبیلیٹی بھی انشور ہوتی ہے پھر اسی طرح سے اب کلائنٹس کے اندر کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو سگنیفکنڈ میٹرز ہوتے ہیں جن کے اوپر ایشوز ہو سکتے ہیں یا پرابلمز ہو سکتے ہیں یا رسکی آئٹمز ہو سکتے ہیں جن کو آپ کو بہت احتیاط سے دیکھنا ہوتا ہے تو جو ریکرنگ آڈٹ ہوتے ہیں اس میں وہ سگنیفکنڈ میٹر جو اس سال کے رزولف ہوئے ہیں ان کو اگلے سال کے لیے پھر ریفر کر دیا جاتا ہے کہ جب آپ اگلے سال آئیں گے تو ان کو پھر سے دیکھنا ہے یہ نہ ہو کہ کچھ نیا بندہ آئے وہ ان کو بیرکل آور لوگ کر جائے تو یہ اس کے کچھ جو ہیں بینیفٹس ہیں پھر اسی طرح سے اگلا جو بینیفٹ ہے جو بہت ایمپورٹنٹ ہوتا ہے جس طرح پاکستان میں پاکستان میں یہاں پہ کوالیٹی کنٹرول ریویو ہوتا ہے جو پاکستان کا جو ریگولیٹر ہے جو آڈٹنگ پروفیشن کا انسیٹیوٹ آف چاریڈی کانٹنٹس آف پاکستان وہ آڈٹ فرمز کا کوالیٹی کنٹرول ریویو کرتا ہے جس میں وہ آکے ان کی جو ورکنگ پیپر فائلز ہیں ان کو دیکھتے ہیں وہاں کے لوگ آکے کہ انہوں نے ایس پار آئی ایس ایز کام کیا ہے کہ نہیں کیا جو ریگولیشنز ہیں ان کو فالو کیا ہے کہ نہیں کیا تو اس کے حساب سے اب ان کو اس کو کیو سی آر کروانے کے لیے بھی آڈٹ ورکنگ پیپر فائل چاہیے ہوتی ہے اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب فائلز تو نہیں ہے لیکن ہم نے کام بہت اچھا کیا تھا کام بہت اچھا کیا تھا اس کے لیے لازمی بات ہے کہ آپ کے پاس اس کا کوئی نہ کوئی ایویڈنس ہونا چاہیے ورکنگ پیپر ہونا چاہیے اچھا پھر اسی طرح سے کئی بار یہ ہوتا ہے کہ آڈٹر کو بلا لیا جاتا ہے کمپنی کا کوئی ڈسپیوٹ چل رہا ہے کورٹ کے اندر اس کے شیئر ہولڈرز چلے گئے ہیں تو وہاں پہ بات آئی کہ جی آڈٹر آجے تو اب آڈٹر جو ہے وہ اپنا جو بھی اپینین دے گا وہ وہاں جا کے اپنی ورکنگ پیپر فائلز کی بیس پہ دے گا کہ جناب میرے پاس یہ ڈیڈا تھا میں نے یہ انسپیکشن سکی تھی میری ابزرویشن یہ ہے تو پھر یہ کوٹ کو بھی ڈسین کرنے میں ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے اب اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہم کہاں سے سٹارٹ ہوئے تھے سب سے پہلا کام جو تھا جو ہم نے کیا اس کو ہم اوبرویو دیکھ لیتے ہیں کہ جی پرپس کیا ہوتا ہے آڈٹ کا پہلا ورکنگ پیپر فائلز کا پہلا پرپس تھا کہ جو آپ کی انگیجمنٹ ٹیم ہے اس کو پرپارمنس اور پلیننگ میں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے دوسرا کہ جی آپ کی جو ٹیم ہے اس کی ڈائریکشن سپرویجن اور اس کے ریویو میں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے تیسرا یہ کہ یہ آپ کی اکاؤنٹی بیلیٹی کو انشور کرتا ہے چوتھا آپ کی جو فیوچر کے جو ایمپورٹنٹ فیکٹرز ہوں گے یا سگنیفکنٹ میٹرز ہوں گے ان کی ان کو کانٹینیو کرنے کے لیے بھی آپ کی ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہے پھر آگے ہم نے دیکھا کہ جی قوالیٹی کنٹرول ریویو کے لیے بھی آپ کی آڈٹ پیپر فائل ہی یوز ہوتی ہے پلس اگر کسی جگہ آپ نے ریفرنس یوز کرنا ہو مثلاً کوٹ نے آپ کو کال کیا آڈٹر کو کہ آپ آ کے اس چیز کے بارے میں بتائیں یا آپ کو کوئی اور ریگولیٹر کال کرتا ہے مثلاً ٹیکس آتھورٹیز آپ کو کال کر سکتی ہیں کہ آپ ان کی انفرمیشن ہمیں دیں تو وہ ساری کی ساری پھر آپ کو ورکنگ ویپر فائل سے ہی دینی پڑے گی سر ابھی آپ نے ان سب کو ایکسپلین کیا اب ہم ان کی ایکزمپلز پر کال کر لیتے ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ پریویسی ڈاکومنٹڈ جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ ایک آڈیٹر کو ہلپ کرتا ہے کرنٹ آڈٹ کلین کرنے میں تو اس میں کچھ اگزمپلز دیتے ہیں کہ وہ کون کون سی چیزیں ہو سکتی ہیں مثلاً پچھلے سال آپ کی سیلز جو ہیں اس میں کوئی پروبلم آئی تھی کہ آپ کا جو کلائنٹ ہے اس نے سیلز کو صحیح بک نہیں کیا ہوا تو آپ اپنی ڈاکومنٹیشن میں چیز مینشن کر کے جائیں گے تاکہ جو اگلے سال جو بھی ٹیم ہائے گی وہ اس چیز کو غور سے دیکھے گی کہ جناب انہوں نے یہ یہ پروبلمز کی تھی یا اسی طرح سے کسی اور فیلڈ کسی اور ہیڈ کے اندر کوئی پروبلم ہو سکتی ہے جس کو آپ ہائی لائٹ کر کے چلے جائیں گے سری ہی انگیجمنٹ ٹیم کی آپ نے بات کی ہے کہ اس کو اکاؤنٹیبل تھرایا جا سکتا ہے ڈیو ٹو آڈٹ ڈاکومنٹیشن تو وہ کیسے پوسیبل ہے دیکھیں اکاؤنٹیبلیٹی کیسے ہوگی آپ کو ایک چیز ڈاکومنٹڈ ایلوکیٹ ہوئی ہے کہ جی آپ نے یہ کام کرنا ہے آپ نے فکسٹ ایسٹس کو دیکھنا ہے اور ویڈن فائیو ڈیز ہیں جس کے اندر آپ نے یہ ساری چیزیں کی ہیں تو وہ ڈاکومنٹ کیا ہوگا آپ کو پورا ایک پلان دے دیا جائے گا آڈٹ کا کہ جی آپ یہ چیز یہ میٹرز ہیں یہ آپ نے ان کو اس حساب سے کرنا ہے اب اگر آپ نے ان میٹرز کو کیا ہی نہیں اگر آپ کے پاس یہ چیز ڈاکومنٹڈ نہ ہوتی تو آپ کے پاس بڑا آسان سا ایکسکیوز تھا سر مجھے تو کسی نے نہیں بتایا مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے وہ تو ان کو کہا گیا تھا یا ان کو کہا گیا تھا اس نے کرنا تھا میں نے نہیں کرنا میں نے آپ کو کہا تھا لیکن جب چیز وہ ڈاکومنٹ ہو کے آپ کے پاس آگی کہ جی آپ کی رسپونسیبلیٹی اس پر لکھی ہوئی ہے تو پھر آپ اس کے کاؤنٹیبل ہیں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے اور ایس پر جو ہے وہ انسٹرکشنز کرنا ہے تو اس طرح سے آپ کی کاؤنٹیبلیٹی یہاں زنچہ اور ہوتی ہے سر آڈیٹ ڈاکومنٹیشن میں وہ کوالیٹی کنٹرول ریویو کے لیے یوز کر رہا ہے تو کوالیٹی کنٹرول ریویو میں کون کون سے ڈاکومنٹس شیئر ہو سکتے ہیں اور ان کی فارمیلیٹیز کیا فیس کرنی پڑھیں گے آڈیٹر کو دیکھیں آڈیٹر جو ہے اس کے لیے کلائنٹ سے پہلے ہی جو ہے وہ اجازت لے لیتا ہے پرمیشن لے لیتا ہے کہ جی میں نے یہ اگر میرا کیو سی آر میں آپ کی فائلز آئیں تو آپ کی فائلز میں اپنے ریگولیٹر کے ساتھ شیئر کروں گا تو اس کے اندر پھر وہ ریگولیٹر کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ پوری ایک لسٹ لاتا ہے کہ جی اس فائلز کے اندر کہ اس نے کیا کیا اس نے انگیجمنٹ لیٹر کے کانٹنٹس دیکھنے ہیں اس نے پلیننگ کو دیکھنا ہے اگزیکیوشن کو دیکھنا ہے اس نے انیلیٹیکل پروسیجرز کو دیکھنا ہے کہ کس طرح سے ہوئے ہیں وہ چیک لسٹیں چیک کرتا ہے پھر آپ کی ریپورٹ کو چیک کرتا ہے تو وہ جو بھی اس نے اپنا دیٹا دیکھنا ہے وہ پھر آپ سے دیکھتا ہے تو آڈیٹر کے لیے کانسیکونسز کوئی نہیں ہوتے کیونکہ یہ لیگل ریکوائرمنٹ ہے اور وہ اس کی پرمیشن لے جکا ہوتا ہے سی اور آج کا لاسٹ کسشن میرا آپ سے ہوگا کہ بک میں آتھر بات کر رہا ہے کہ آڈیٹ ڈاکومنٹیشن یوں ہوتی ہے ایکسٹرنل انسپیکشنز میں تو وہ ایکسٹرنل انسپیکشنز کون سی ہیں دیکھیں میں نے جس طرح پرپس میں بتایا کہ ایکسٹرنل انسپیکشنز میں لیٹس پورس کے کمپنی ڈسپیوٹ میں چلی گی ویڈ دا شیئر ہولڈرز اور کورٹ میں جو کیس ہے اس میں کورٹ کو وہ ایویڈنس نہیں مل ریلائبل تو ریفرنس آ جاتا ہے کہ جی آڈیٹر جو ہے وہ اپنی انفرمیشن پروائیڈ کریں تو آڈیٹر جو ہے وہ اپنی ورکنگ پیپر فائلز کورٹ کو جو ہے وہ پروائیڈ کرتا ہے تو کورٹ کے لیے وہ ایک ایویڈنس کام کرتی ہے اسی طرح سے ٹیکسیشن آتھارٹیز ہیں وہ آپ کو کہہ سکتی ہیں کہ جی آپ ان کا جو ریکارڈ آپ نے دیکھا ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں ہم اس کو میچ کرنا جاتے ہیں تو اس طرح سے ایکسٹرنل ایکسپیکشنز میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں اسی سی پی آپ کو کال کر سکتا ہے یہ چیزیں بائلا پرمیٹڈ ہیں کہ آپ لیگل جو آتھارٹیز ہیں ان کو اگر کوئی چیز ضرورت ہے تو ان کو آپ ضرور دیں گے لیکن اگر کلائنٹ کا کوئی کمپیٹیٹر یا کوئی اور بندہ اگر آپ سے انفرمیشن مانگ رہا ہے تو آپ اس کو شیئر نہیں کر سکتے صحیح تھانکیو بیری مچ سر آپ نے ہمیں اپنا ٹائم دیا تھانکیو ویوز ہمارا پروگرام دیکھنے کے لئے آج کے لئے بس اتنا ہی نیکس ٹائم ہم حاضر ہوں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ اپنی ہوسٹ جویریا روج کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی